یہ جی نیا بھال آگیا ہے منڈی میں سنگاڑے چیک گھال نے راشہ لگیا ان کے پاس لوگ نیا بھال گھا رہے ہیں یہ بھائی بیج رہے ہیں تر منڈی میں یہ چیک گھڑے ہیں یہ بھائی کتنے کے تین دے رہے ہو یہ داس رفعہ کے تین دے رہے ہیں جی اس نے گھا رہے چیک گھال لے وہ آ رہے ہیں بچے ہیں اور بھی نئے نئے آئے ہیں نا اس لیے بچے ہیں آگے جاگے بڑے ہو جائیں یہ طریقہ سیکھ لیں بھائی سے کاٹنے کا یہ دیکھیں کیسے پیارے کاٹ کے رکھ رہے ہیں یہ دیکھ لیں جی فروٹ منڈی میں میں اینٹرس ہو گیا ہوں یہ ادھر سٹال لگا ہویا ہے کنڈے بٹے بھی در بکھتے ہیں جو نیا کام شروع کرتے ہیں ادھر سے کنڈا بٹا لیتے ہیں اور یہ چیک کریں آپ سیب لگایا ہے یہ دیکھیں پانچ کلو سیب ملتے ہیں اور فروٹ منڈی میں ملتے ہیں یہ بیدامی بھاگ والی ادھر سے آپ کو پانچ کلو سیب بھی مل جیے گا یہ بھائی بیج رہے ہیں ادھر ریڈین سے پوچھتے ہیں بھائی یہ کون سا سیب ہے یہ کالا گلو سیب ہے جی یہ کون سا ہے یہ کالا گلو ہے پانچ کلو ہے چیسو کا یہ چیک کر لیں یہ پانچ پانچ کلو کے انہوں نے تول کے رکھا ہوا ہے یہ بیٹی بھی چیک کریں 600 روپے کا 5 کلو دے رہے ہیں بھائی یلو یار کم سے کم کس دنے کا 5 کلو دو گئی 500 کا 5 کلو نہیں ہوگا ساڑھے 500 کا ہو جے گا 600 آپ کو یہ جی 600 روپے کا 5 کلو ہے یہ کلو پڑھے گا آپ کو یہ کریں جی ایک دو تیم اور یہ کیلہ بھی انہوں نے رکھا ہویا آگے یہ کتنے کا ٹوٹہ دے رہے ہو بھائی آپ دی پہی دے رہے ہیں بھائی بیج رہے ہیں چھے سو روپے کا ٹوٹہ بیج رہا ہے لہور کی سب سے بڑی ملکی لہور فروٹ منٹی میں اس میں کتنے درجن ہوں گا بھائی یہ چودہ درجن یہ چودہ درجن کہہ رہے ہیں یہ ٹوٹے میں چودہ درجن گیل ہے اور چھے سو روپے کا دہ رہے ہو بھائی سے کم نہیں ہوگا یہ ساٹھے پانچ سو کا فائنل ہو جے گا کتہ تیرہ چودہ درجہ اس میں یہ چیک کر لیں آپ ساٹھے چیسو کا فائنل ہورفروٹ منڈی میں اور یہ بھائی چارٹ والا سیب نکارہے ہیں ہورفروٹ منڈی میں یہ چیک کریں یہ بائیٹ سے یہ بھائی یہ پانچ کلو کا بنا رہے ہیں پورا یہ پیچھے طول کے یہ بڑے بھی چیک کر لیں یہ بھائی بنا ان بھائی یہ کس ریڈ پہ پانچ کلو دھو گے بھائی یہ کس ریڈ پہ پانچ کلو دھو گے بھائی 10 seja یہ بھائی اس میں بھیج نہیں ہوتا یہ بھیج کے بغیر ہے یہ ایک دیسی نار آتا ہے اس میں بھیج ہوتا ہے یہ بھیج کے بغیر ہے وہ کم ریڑ میں ملتا ہے اس کا ریڑ زیادہ ہوتا ہے 425 منڈی کا ریٹ ہے یہ چیک کریں اور یہ 400 کلو دے رہے ہیں فریش نائر ہے یہ بھائی بیجنے ہیں ان کا لنبر بھی آپ کو سینڈ کر دیتا ہوں اگر آپ کو چاہیے تو منڈی آگے ان سے رابطہ کر لیں یہ آپ کو دے دیں گے بھائی ریٹ لنبر بتا دو آپ نے 302 451 1 ہے یہ جی لنبر بھائی کا آگے آپ کے پاس جن کو بھی یہ چاہیے تو آپ ان سے رابطہ کر لیں یہ لہور منڈی میں سٹال بڑا اچھا لگایا ہے بھائی نے یہ چیک کریں ابھی آلو بھار ابھی آ رہا ہے آڑو بھی آ رہا ہے یہ مٹھے کی بیٹی ہے اور وہ ناشپتی ہے ریڈ پوچھتے ہیں بھائی سے اسلام علیکم بھائی جان بھائی یہ یہ آلو بھار آپ کسی ریٹ پر بیج رہی ہے بیٹی یہ بھائی بیج رہے ہیں کتنے کی بیٹی بھائی بیج رہے ہیں یہ 745 اربی کی بیٹی ہے یہ فائنل ریٹ کیا ہوگا ہے اس کا 700 رو پہ اس کا فائنل ریٹ ہو جائے گا اور یہ آڑو یہ 1200 رو پہ کی بیٹی اس کا وزن کتنا ہوگا بھائی یہ ایک آلٹی کا آرو ہے ساٹھے چار کلو وزن ہے اور 1200 رو پہ کا بیج رہے ہیں اور یہ انار بتانا ہے یہ دیسی نار ہے جی جس میں بیج ہوتا ہے یہ کتنے کی بیٹی بیج رہے ہو آپ یہ تیرہ سو رو پہ کی بیٹی ہے جی اس میں وزن اس کا کتنا ہوتا ہے چھے کلو وزن ہوگا ہے اس کا 1300 رو پہ کی بیٹی ہے کی یہ باقی انہوں نے یہ آگے مسمل گئی ہے اور یہ گریف روٹ ہے یہ گریف روٹ کی کتنے کی جالی ہے بھائی ساٹھے چار سو رو پہ کی جالی ہے اور یہ اس میں کتنے بیس ہوتے ہیں چو بیس پیس ہیں اس میں دو درجن دو درجن ہی ہے بس یہ دو درجن ہے جی یہ چو بیس پیس ہیں سائز ذرا بڑا ہے نا اس وجہ سے یہ ایک گریف روٹ ہے اور یہ مسمل ہے یہ کتنے کی جالی ہے چھے سو رو پہ کی یہ ساٹھ پیس ہیں تقریباً پانچ درجن ہے اس میں اور یہ چھے سو رو پہ کی مل رہی ہے جالی منڈی میں لہور کی سب سے بڑی منڈی ہے سٹال لگایا ہے بھائی نے چیک کریں اوکے یہ جی آلہ کوالڈی کا سیب لگا ہوا ہے کالا گلو ہے یہ سب سے اچھی جو گوالڈی ہے یہ لگائی یہ بھائی نے سٹال لگایا ہے لہور فروڈ منڈی میں یہ چیک کریں ان سے ریڈ پوچھتے ہیں ابھی بھائی یہ سیب کتنے کا بیج رہے ہو آپ یہ ریڈ ہے ستائی سو پچاس رو پہ کی ہے بھائی یہ والا سیب یہ آلہ کوالڈی کا سیب ہے اے پلاس جی سے کہتے ہیں اور یہ اس کا فائنل ریڈ کیا ہوگا بھائی فائنل چھپیس ہوگا ہوگا جی یہ سیب چیک کر لیں اور یہ والا یہ ایک ہی ریڈ ہے اور یہ والا بھائی یہ سیب چیک کریں جی آلہ یہ فریش سیب ہے چیک کریں ریڈ آپ کو بتا دیا ہے یہ بھائی چیک کر رہے ہیں فریش شیپ پول ہے یہ دیکھیں تقریباً آدھا کلو کا ایک سیب ہے سباناللہ ماشاءاللہ سباناللہ آدھا کلو کا ایک سیب ہے جی یہ لہور فروڈ منڈی میں فریش اپل ہے یہ پوپیتہ چیک کریں یہ پوپیتے کا سٹار لگایا ہے لہور فروڈ منڈی میں بھائی نہیں چیک کریں یہ پیچھے پوپیتہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ ایسے ایخبار میں ریڈ کر آتے ہیں اس سے یہ تیار ہو جاتا ہے پیلے کا لڑ کا اسلام علیکم بھائی جان بھائی جان یہ کتنے کا پوپیتہ دے رہے ہو آپ یہ کارٹن چوبیس سو ربے کا دے رہے ہیں جی ایک کارٹن میں کتنا ہوتا ہے بھائی داس کلو اس کارٹن کا وزن ہے چوبیس سو کا دے رہے ہیں فائنل ریڈ کیا ہوگا بھائی تیس سو ربے فائنل ہو جے گا جی یہ سٹار لگایا ہے انہوں نے لہور فروڈ منڈی میں لہور کی ساب سے بڑی منڈی ہے فریش پوپیتہ بیج رہے ہیں در داس کلو کی پیٹی ہے ریڈ آپ کو بتا دی ہے اوکے تربوز بھی آنا شروع ہو گیا یہ چیک کریں تربوز کا کارٹن ہے یہ فریش ہے اس بھائی نے لگایا ہے ریڈ پوچھتی ہے بھائی سے اسلام علیکم بھائی جانب بھائی یہ تربوز کا کیا ریڈ ہے یہ ستارہ سو روپے کا کارٹن ہے اس کا وزن کتنا ہوگا سولہ ستارہ کلو اس کا وزن ہے ستارہ سو کا کارٹن ہے یہ چاہے کارلنجی تربوز بھی آڑا ہے اب ہی منڈی میں فریش تربوز ہے اور ادھر بھی پوپیتے کا سٹار لگا ہو ہے لوڑ لوڑکی صاحب سے بڑی منڈی ہے یہ بدامی بھاگ والی منڈی مناڑے پاکستان سے تقریباً پانچ منٹ کا صرف سفر ہے آپ کومنٹس کر کے پوچھتے ہو تو میں اس لئے آپ کو بتاتا ہوں یہ بھائی یہ دیکھ لیں مینر کر رہے ہیں چیک کر رہے ہیں بھائی یہ کتنے کا کارٹن ہے جی یہ اٹھارہ سو روپے کا کارٹن ہے بھائی یہ اٹھارہ سو کا بیچ رہے ہیں ریش پو پیتے ہیں بھائی اس کا وزن کتنا ہوگا یہ بارہ کلو وزن ہے جی اس کا اور اٹھارہ فائنل ریٹ کیا ہوگا بھائی ستارہ سو روپے فائنل ہو جائے گا تقریباً ایک سو ستر بے کلو بڑے گا آپ کو یہ دس کلو ملتا ہے در کم سے کم یہ چیک کر لیں بھوپیتا یہ دیکھیں جی بلیک تربوز بھی آنا شروع ہو گیا منڈی میں یہ چیک کریں ریش تربوز ہے بڑی اچھی سجاوٹ کی ہے کارٹن میں رکھا ہے انہوں اسلام علیکم بھائی جن بھائی یہ کتنے کا کارٹن آپ دے رہے گا یہ بائی سو روپے کا کارٹن ہے جی تربوز کا اس کا وزن کتنا ہوگا بھائی یہ بیس کلو تقریباً وزن ہے بائی سو کا کارٹن ہے فائنل ریٹ پوچھتے ہیں ان سے بھائی فائنل ریٹ کیا ہو جائے گا یہ دوزار روپے کا فائنل مل جائے گا یہ فریش ہے چیک کریں ایک والٹیک ہے تقریباً بیس کلو وزن ہے اور یہ تربوز اچھا لگایا ہے انہوں نے یہ جی آم بھی ابھی منڈی میں آ رہا ہے یہ چیک کر لیں یہ چونسا آم ہے کارٹنوں میں ابھی آ رہا ہے منڈی میں چونسے آم کی کارٹن رکھے ہیں یہ انہوں نے یہ ساڑا آم بھی ہے ان سے ریٹ کا پتہ کرتے ہیں آم کا سکار لگایا ہے انہوں نے لہور فروڈ منڈی میں اسلام علیکم جی سر یہ کارٹن جو آم والے ہیں یہ کتنے کا کارٹن آپ دے رہے ہیں یہ دے رہے ہیں پندرہ سو روپے کا کارٹن ہے اس کارٹن میں سر کتنا آم ہوگا آٹھ کلو آم ہوگا پندرہ سو روپے کا ملے گا فائنل ریٹ کیا ہوگا اس کا دوسرا موٹا ہو رہے گا یہ جی پیچھے بھی آم انہوں نے لگایا ہے یہ چیک کریں یہ چیک کریں آم یہ ایک والڈی کا آم ہے ہور فوڈ منڈی میں ہے یہ چیک کریں تو یہ آپ یہ کنترے کا دے رہے ہو سر یہ ساڑھے چوپیس سوک ہے جی اور یہ اوپر جو پڑا ہوا ہے یہ ایک ہی چیز ہے اور یہ پیٹی پیٹی کا بزن کتنا ہوگا سر یہ دس کلو کی پیٹی ہے دوزا ہرپے کی پیٹی ہے یہ چیک کر لیے کون سی نسل ہے آم کی یہ وایڈ چونس ہے جی یہ وایڈ چونس ہے چیک کر لیں فریش آم ہے ایک والڈی کا آم ہے دوزا ہرپے کی پیٹی ہے دس کلو بزن ہے یہ بھی چیک کر لیں ابھی آم آ رہا ہے منڈی میں جس بھائی کو چاہیے یہ ان سے رابطہ کر لیں ان کا لنبر آپ کو دے دیتا ہوں سر آپ کا لنبر بتا دیں آپ نے سر اپنا لنبر بتا دیں جن کو چاہیے وہ آپ سے رابطہ کر لے گا اپنا لنبر بتا دیں موبائل کا 0321 اکتالی پینٹ 090 چرتالی پینٹ 090 0321 ان کا لنبر ہے اور جن کو بھی عام چاہیے یہ چیک کر لیں ابھی آم منڈی میں آ رہا ہے دس پیٹی بیس پیٹی جتنی بھی پیٹی مل جائیں گی ان سے رابطہ کر لیں خود ہی بھون کر کے اوکے دوستو اگر ویڈیو آپ کو بسانت آئی ہے تو ویڈیو کے نیچے ریٹ کلو والا بٹن ہے اس کو لازمی تپا دیں یار بھائیو ایک بات میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا یار میں آپ کے لیے محنت کرتا ہوں آپ کے لیے آپ کا چھوٹا سا کام کر لیں ویڈیو کے نیچے ریٹ کلو والا بٹن ہے اس کو لازمی تپا دیں چاہتے چاہتے اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کرنا اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا انشاءاللہ تعالی ملتے ہیں اب اگلے نیسٹ بھلوگ میں اوکے اپنے بھائی لگی بھائی کو دے اجازت ملتے ہیں اگلے بھلوگ میں اوکے گوڈ بھائی دوستو اگر ویڈیو آپ کو بساندہ ہی ہے تو ویڈیو کے نیچے ریٹ کلو والا بٹن ہے اس کو لازمی تپا دیں یار بھائیو ایک بات میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا یار میں آپ کے لیے محنت کرتا ہوں آپ کے لیے آپ کا چھوٹا سا کام کر لیں ویڈیو کے نیچے ریٹ کلو والا بٹن ہے اس کو لازمی تپا دیں چاہتے چاہتے اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کرنا اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا انشاءاللہ ملتے ہیں اب اگلے نیسٹ بھلوگ میں اوکے اپنے بھائی لگی بھائی کو دےو اجازت ملتے ہیں اگلے بھلوگ میں اوکے گوڑ بھائی